ابن تعیمہ رحمہ مولا فرماتے ہیں آخری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی مسلمان کو afflict کرتا ہے through with calamity اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے آزماشوں میں ڈالتا ہے until اللہ سبحانہ وتعالیٰ forces him to look up to him and ask forgiveness اور اس کے لئے this ایمان which he gets through the closeness of اللہ سبحانہ وتعالیٰ is more beneficial than the removal of that calamity تو اس calamity کے بدلے میں جو اس کو ایمان حاصل کرتا ہے تو اللہ کا connection build up کرتا ہے وہ زیادہ valuable ہے اس calamity سے جو اس کی remove کر دی جائے اور آپ اپنے ہم سے question پوچھیں کہ زندگی کے کون سا time ہے جو آپ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے closeness feel کی ہو کبھی ہے شادی کا time یا جب job لگی تھی جس دن نہیں بلکہ وہ time ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ when the roads were closed when we arrived to a dead end اور جب کچھ نہیں ہے جب سب کی رسیاں ہٹ گئیں تو ایک رسی ملی اللہ تعالیٰ کی تو جب بندہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر he feels that closeness تو یہ جو مصیبت پرشانی ہے یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ قریب کر دیں اور کامیاب شخص وہ ہے جو ان کو سمجھتا ہے ان پر صبر کرتا ہے and he moves on and he prays کہ یا اللہ مجھے ان مصیبتوں پرشانیوں سے نکال لیکن I have sabr on this اور کیا دعا ہے اللہم اجور نے فی مسیبت دی و اخری فلی خیرہ منہا یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور مجھے اس کا بہتر alternate دے آخری ایک قصہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی جن کے شوہر کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے شوہر بڑے you know amazing husband ہے بہت amazing lovey ڈوی caring تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور شوہر نہیں ملے گا بہتر اس سے مل نہیں سکتا تو اللہ کی نبی نے کہا کہ تم دعا پڑھو کہ جو اللہ نے دیا تھا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال اور مجھے اس کا بہتر alternate دے تو جب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالی نے بہتر alternate کیا دیا کہ اللہ کے نبی سے ان کا نکاح کر دیا اور وہ امہات المومنین میں سے بن گئی from the woman of paradise تو جو شخصی دعا پڑھتا ہے یہ زکین کے ساتھ اللہ تعالی لازمی اپنے بندے کو اس کا بہتر alternate دیتا ہے and what else is better than what Allah has for us انشاءاللہ موسیقی موسیقی